ہم پنجابی ہیں میں پنجابی پیور پنجابی ہم گجرا ہولا تھے یہ چکوال سے بندہ پیئے سب ختم ہو جاتے ہو یہ نہیں یہ سردی کے وہ سم بھی اچھی کھانے والی چیز ہے یہ تو وہ ہے یہ شہتوت ہے شہتوت ہے ہماری مہمانوازی کرنے کے لیے ہمیں شہتوت کا فرق لیا ہے بہت شکریہ تھا آپ کا یہ کترے ہیں میری پیچھلی ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہم اپنے ٹیکسا سے نکلے جلاز شہر پہنچے اس کے بعد ہم فیری میڈوز گئے وہ آپ نے دیکھا اس کے بعد گلگی سے ہندہ تک جو آئے یہ دو تین ویڈیوز سے آج ہم پہنچے ہوئے ہیں کریمہ باد ہندہ سے تھوڑا سا آگے جہاں التت اور بلتت جو ہیں یہ فورڈ ہیں تو ان کو وزٹ کریں گے ادھر کی جو بیوٹی ہے وہ انسان کو اپنے طرف ایسے اٹریکٹ کرتی ہے میں بتا نہیں سکتا بہت سی چیزیں اٹریکٹیو ہوتی ہیں باٹ ادھر آکے انسان کا جو مائنڈ اپ بلکل فریش اور ایک الگ دنیا میں پہنچ جاتا ہے تو یہ جی انہوں نے مین روڈ سے لنک دیا ہوئے ویلکم ٹو بلتت فورڈ تو ادھر ہم ابھی جائیں گے بازار ان کا بہت اچھا ہے اور بہت اکنومکلی دیکھا جائے تو بہت سسا ہے چیزیں اور اچھی اور ہم نے ایک دو چیزیں لیں ہیں تو ابھی ہم جائیں گے بلتی فورڈ کی طرف تو ادھر سے جا کے دیکھیں گے ان کا کیسا ہے قلعہ سرائکی زبان ہے سرائکی زبان ہے میں علاق انت و آدنال ہاں پنجابی ہیں نہیں سرائکی ہے میں پنجابی پیور پنجابی ہیں ہم گجرہ والا سے یہ چکوال سے اوہ گجرہ والا آپ ادھر سے یہ یہاں یہ چھوڑ سرائکی میں نسل جائے فورڈ کا دکان کھولا یہ بھائی کے یہ سامنے یہ بس یہاں ٹیم پاس کرتے بہت اچھی بات ہے بڑھا پہ میں ٹائم پاس کرنا چاہیے چلیں واپسی پہ ہم ملتے ہیں آپ چائے پھلاتے ہیں میں بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ اس کے لئے جانے کے لئے یہ چھوٹا تھا ایک روڈ ہے اور یہ کافی سٹیپ ہے اس کے کافی ہائٹ ہے بھی وہ اوپر کی طرف ہم نے جانا ہے تو کل کی ہائیکنگ جو تھی اس دن ہم گئے تھے فیری مرڈلز تو وہ ہمیں یاد آگی تھوڑا سا سانس پھول رہا ہے بھی تو بہت اچھا موسم ہے اور لوگ بھی بہت اچھی ہیں جیسا پیچھے دیکھا انکل سے گپ شپ ہوئی ابھی فوٹ میں جاتے ہیں تو پھر ادھر جا کے مزید چیزیں جو ہم ایکسپلور کریں گے امپریسیو ادھر کے ہیں گھر جو بلکل لکڑی کے بنے ہوئے ہیں اور ادھر سے ان کے گھر لاغت پوچھی ہے گھر بنانے میں تو آپ سن کے حیران رہ جائیں گے یعنی کہ ایک کمرہ یا دو کمرے تقریبا میکسیمم ان کے تیس سا چالیس ہزار میں تیار ہو جاتے ہیں تو ابھی یہ کافی انچائی ہے ہمیں تو سانس چڑ گیا جاتے جاتے وہ قلعہ بلتت کریم آباد اس کا بورڈ لکھا ہوئے آگے حقاد کار ہے اس میں ہمارے ادھر جو ہے دن کے ٹائم کا یعنی کہ ڈے ٹائم ہوتا ہے اور اور ادھر انہوں نے جو ہیں منتھ وائز بتائی ہوئے ہیں اپنے بیسیکل ہوتا ہے جمعہ آفتہ توار یہ سین اور ادھر انہوں نے منتھ وائز بتائیں ابھی اوپر جاتے ہیں تو آپ کو مزید بتاتے ہیں بلتت فوڑ کی حدود میں میں انٹر ہو چکا ہوں یہ تھوڑا سا انہوں نے کوئی گلیاں اگرار پاتھ پہ بنائی ہوئے ہیں باقی ادھر سے مقامی لوگوں سے پوچھا وہ کہتے ہیں اندر تو نہیں جانے دیں گے باقی باہر ساپ دیکھ سکتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے ہٹ بنائے ہوئے ہیں اور پتھروں کو یوز کر انہوں نے دیکھے کس طریقے سے جو ہے خوبصورت بہت خوبصورت یہ چیزیں بنائی ہوئے ہیں یہ دیکھیں وہ ہے جی اوپر بلتت فوٹ اتنی انچائی پہ تقریب انکو پندرہ منٹ پیدل بندہ مسلسل چڑھائی چڑھے تو پھر ادھر آکے بندہ پہنچتا ہے here we go بلتت فوٹ انفارچنیٹلی ہم پانچ بجے پہنچے ہیں اور اس کا کلوزنگ ٹائم چار بجے ہے اور نو سے چار بجے تک اس کی اوپننگ اوپن ہوتا ہے یہ view آپ دیکھیں کس پوائنٹ میں انہوں نے بنایا ہوئا ہے یعنی کہ اس قلعے سے پورا کریم آباد ان سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر بات کی جائے اس کی تاریخ کی تو یہ ساری ہے ایک خود مختیار اصد تھی اور بعد میں افغانستان اور سن کیانک پتنیزنے سے اور ادھر کے مقامی لوگوں سے پوچھنے بھی بات چلے کہ اس میں آٹھ سو سال پرانی جو چیزیں ہیں وہ انہوں نے اپنی ادھر کے ثقافت جو ہے جو لوگ یوز کرتے تھے مقامی چیزیں وہ اس میں ساری جو ہیں وہ محفوظ کی ہوئی بلتت فوٹ بند ہونے کے وجہ سے ہم اندر نہیں جا سکے تو ابھی ہم نے ڈیسائیڈ کی ہے یہ جو پیچھے نیچرل ویو ہے سینری ہے اس میں کچھ ہم اپنی تصویریں جو ہیں وہ لیں گے اور اس کے بعد تھوڑی ریلزر بیٹھیں گے اور بیٹھنے کے بعد ہم پھر الٹت فوٹ کی طرف جائیں گے تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے مجھے لگ رہا وہ بھی کلوز ہوگا بٹ بندوں کو پتا تو ہونا چاہیے کہ یہ کوئی کہ سکے بلٹت فوٹ کی اس طریقے سے تو بھائی یہ سب سے اوپر ہے اور یہ اس میں آٹھ سو سال پرانی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں تو ملتے ہیں جی جا کے پھر الٹت فوٹ میں